اور مسجد کی پہلی ہیٹ وہ رکھے گا جس نے آج تک کمی اصل کی سنتیں بہت زیادہ کی کہتے ہیں کہ چالیس دل گزر گئے کوئی بندہ آگے نہیں آیا پہلے ہیٹ رکھے آگے ٹیپو خود آگے بڑھ کے پہلے ہیٹ رکھتا ہے کہتا ہے انلاب کا شکر ہے کہ دینوں چیزیں میرے اکرمائی ہیں مروایا کس نے؟ اپنوں میں مروایا کس نے؟ محمود غزرمی ایک دن دروار میں بیٹھا اور ایک سوالی آیا رو تھا رو کے آکے کہتا ہے پہنچہ سنامت آپ کا بھانجا ہے بہن کا بیٹا ہے اور میرے گھر میں رات آتا ہے اور میری عزت سے کھیل کے چلتا ہے میری جوان بیٹی ہے اور آپ کا بھانجا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لئے کہ وہ آپ کا بھانجا ہے دراتا ہے پہلے کیوں نہیں آکے بات آیا کہ ماشر سنامت جب نہیں آتا ہوں آپ کے سپورٹی گارٹ بھگا جاتے ہیں بچ سے ہوں سارے سپورٹی گارٹ دراتے ہیں آجو بھائی کس کس نے ہٹایا تھا اس بندے پوریس کے آج کے بعد یہ بندہ جب بھی آئے میرے دروار کے دروازے رات میں کھنے ہیں کہا جب آئے گا نا میرا بھانجاتے ہیں جاتے ہیں جس وقت وہ آیا اس وقت رات کو آجائے ایک رات وہ آیا تو یہ بھاگتا وہ آیا بادشاہ سنامت میں بھانجا آپ کا آگیا اس نے کہا اچھا چلو گھر آیا دروار آج ملی اس بندے کی گھر پہنچا کہا مدتی کو مجھا تو گتی مجھائی دروار چلائی اس بندے کی گردن بڑائی جو عزت سے کھیلنے والا تھا کہا مجھے پانی پلا اس نے پانی پلایا کہا باتی جلا ہو باتی جلائی نے اس بندے کا موں دیکھا تو کہنے لگا الحمدللہ اس بندے نے کہا بادشاہ سلامت میں سب سے نہیں کہا میں نے پانی اس لیے مانگا تھا کہ ہم نے تین دن ہو گیا میں نے روزے سے تھا میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے ادر بھی دوں گا میں روزہ نہیں ہو گیا جب تک میں تجھے انصاف نہیں دوں گا اور میں نے الحمدللہ اس لیے کہا یہ میرا بھان جانے ہی کوئی اور شکر ہے کہ جس ماں بات کا میں نے دور پیا ہے میری بہن نے بھی اسی ماں کا دور پیا تھا میرا اپنے ایسا نہیں ہو سکتا پھر بادشاہ کیا ایسے دیتا تھا کہ جن کی مثالیں آئی دنیا میں دیا حضرت خاجہ بفریات کا کیسام خاجہ باکی بلہ مروم ان کے خلیفہ تھے خاجہ عطاف حسین حالی جو علامہ اقبال کے پاہے کا شائر ہوا یہ ان کے خاندان سے تھے جو بابا قید اعظم اور بابا حضرت خاجہ بفریات کا کی رحمت اللہ جو پوت ہوئے تو حضرت خاجہ بفریات کا کی رحمت اللہ کا تین دن تک جنازہ نہیں ہوا کیوں نہیں ہو رہا خلیفہ اٹھا کر مورید اٹھا کر شرطیں پڑھتے تھے کہ حضرت یہ شرطیں لکھی ہیں کہ جس بندے کی اندر یہ شرط ہی ہو میرا جنازہ وہ پڑھا ہے وہ بندہ ہی نہیں ملتا کہ وہ جنازہ پڑھتا ہے سلطان نورتین التوشد نلی کا گورنمنٹ تھا تیسرے دن وہ آگے پڑھا جنازہ پڑھایا اس نے قاضلت جانتے جانتے میرا بھی راز ہو گیا کہ ساپ نے کھول گئے میں وہ ہوں کہ جس نے ہاں اٹھا تحتک کی نماز نہیں چھوڑی اللہ معافشہ کیسے اب جیسے ہاں میں ویسے ہی ہے نا وہ بھی جنازہ میں تھے اور میں کسی قوم پر نراز ہوگا ہوں تو بانرشہ ایسے دیتا ہوں جو پراؤن سے دور لے جاتے ہیں اور جب میں کسی قوم پر نراز ہوگا ہوں تو بانرشے روک لیتا ہوں اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو اچھے بارشہ دیتا ہوں پھر بارشے میبانشہتا ہوں اور اللہ خوش کب ہوتا ہے بات تو یہ ہے نا کہ اللہ خوش کب ہوتا ہے جب میں اللہ کی بات جب میں اللہ کی بات نہیں مانتا جس طرح میری کوئی نہیں مانتا تو میں نراض ہوتا ہوں تو میں اللہ بھی نراض ہوتا ہے آج میرے دوستو آپ میں کتنے بیٹھے رہے ہیں ہم سب کو بلا رہے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی بس کبھی یہ بیٹھ کر سوچا نہیں یادوہ اللہزین آمنوا لَا تُقَدْدِمُوا بَحْنَ يَدَجِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے اللہ کے بندوں کبھی خدای کا دعوہ نہ کرنا کہ ہم خدا ہیں کبھی نبوت کا دعوہ نہ کرنا کہ ہم نبی ہیں بس جو بات میرے مو سے نکل بے پتھر پر لکیر ہے یہ بدل نہیں چکتی اور میری بات ہی سچی اور کسی کی سچی نہیں بات یہ خدای اور یہ نبیوں نے قداما اپنی حقیقت پر بور کیا اسی آیت میں ربی اللہ باقی شاہد فرماتے ہیں یَا يُحَلَّذِينَا مَنُوا اَئِمَا الْوَالُمُ حضرت ابنِ عباس فرماتی ہے جب اللہ ان انفاظ سے بات کرے تو کان کھڑے کیا کرو اللہ کیا کہتا ہے بادشاہ کا مقم ہے بادشاہ ہوتے بادشاہ کا ہمیں کیا کہتا ہے یَا يُحَلَّذِينَا مَنُوا اَئِمَا الْوَالُمُوا لَا تَرْفَوْوَ اسْمَاتَكُنْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِي نبی تو اچھا نہ بولے نبی کی بات پر اپنی بات کو اچھا نہ سمجھنا نبی کی خاندان سے اپنے خاندان کو اچھا نہ سمجھنا نبی کی تعلیم سے اپنی تعلیم کو بڑھا نہ سمجھنا نبی کے لباس سے اپنے لباس کو بڑھا نہ سمجھنا نبی کی سنت سے بڑی اور کسی چیز کو نہ سمجھنا یہ سارے مانے اسی کے اندر آتے ہیں لَا تَرْفَوْوَ اسْمَاتَكُنْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِي نبی کی آگر من چاہنا اللہ کیا ہوگا وَلَا تَجْهَرُوْ لَهُمْ بِالْقُولِكَ جَهْرِ فَاجِكُمْ لِبَاجِنْ اَنْ تَحْبَتَ اَعْمَالُكُمْ سارے زندگی کی نمازیں برباد کریں سارے حج برباد کریں سارے سنتوں پہ تیرے عمل برباد کریں سارے تیرے تحجد برباد کریں جب تُو نے یہ کہا کہ میری بات بڑی ہے نبی کی بات بڑی نہیں میری برادری کی بات بڑی ہے نبی کی بات بڑی نہیں میری بات بڑی ہے نبی کی بات آج ہم میں یہی تو بیماری جب بھی نبی کی بات پیش کرو مولنی جی کوئی اور کہانی سناو یہ کوئی زمانہ ہے تکیان اسی چودہ سو سال پرانی باتیں کرتے ہیں دنیا کہاں چلی گئی مولا وہی کھڑا ہے میں سوا کیا 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 ہم اسی بات پر کریں دنیا کہاں پہنچ گئی دنیا چاند سورج پہ چلی گئی آپ کو ہی باتیں لیے بیٹھے ہو جیے کر لو وہ کر لو نبی کا پرمان شیطان نے ہمیں ایسی پٹی پڑا رہا کی حالانکہ جس طرح آج بھی خدا کی خدائی ہے نا اور ہمیشہ رہے گی تو بھئی مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہمیشہ رہے گا کیا وہ اسی زمانے کے لیے ہیں آج بھی مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے زور سے گوھر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے نبی تھے اپنے وقت تھے اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی باقی بسلیوں کے لیے قوموں کے لیے نبی آئے اس وقت دنیا ہی اتنی تھی جتنی عدرت مو علیہ السلام کا گھو کا نہ آپ کے ملکتے ہیں نہ میرے ملکتے ہیں اس وقت اتنے ہی تھا عراق ہی اندر تھی عدرت مو علیہ السلام بابل اور نینوہ کی جو تاریخیں پڑھی جاتی تھے اتنی ہی دنیا ہی تھی ساری دنیا کے لیے نبی تھے اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے ساری دنیا پہ پانی کا عذاب دیا جب پہ ہمبر نے بددعا کی ساری دنیا پہ پانی آیا مکہ میں بھی آیا اور خانہ خدا جسے کعبہ کہتے ہیں یہ بھی بربر گیا تھا اس کا بھی نام و نشان تھا تب ہو گیا تھا یہ بات بھی جو آتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بنایا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اسی طوفان کی بربادی کے بعد ان نشانوں کو دیکھ دیکھ کے کعبہ کو بنایا ہے جبریل نے آ کر اپنے نور کے پر مار کر نٹی کو ہٹا کر بتایا کہ یہ انٹیگوروں نے لگائیں تھی آپ اس پہ بتاؤں تو اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارے جہان کے لیے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی دن مسئلہ نبی میں تشریف فرماتے ہیں ایک اونٹ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اپنے مالک کی رسی دوڑا کر مسجد میں آتا ہے کیا؟ اونٹ کیا؟ اونٹ دیکھ رہے ہیں نا؟ اونٹ تھا دوسرہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی اوپر آ کر آپ نے سر رکھ کر رونے لگے صحابہ کہتے ہیں کہ چیخیں مار رہے ہیں ہمیں تو زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ لیکن وہ رو رہا تھا اتنے نے پیسے سے مالک کیا اب اونٹ رو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے رسول اللہ میں ساری زندگی اس کی خدمت کرتا رہا ہوں